موسیقی یہ بات کہنے کی اور بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہندوستان ایک کرشی پردھان دیش ہے ستر فیصد لوگ گاؤں میں بستے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ گاؤں کی پرگتی کی بات کی جائے پھر چاہے وہ سرکاری سطر پر ہو یا نیجی سطر پر سرکاریں بدلتی ہیں نیتیاں بدلتی ہیں اور ان بدلتی نیتیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے پرگتی کی رفتار بھی بدل جائے پرنتو جو پرگتی ذاتی طور پر کی جاتی ہے نیجی سطر پر کی جاتی ہے وہ لگاتار ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے ہاپور جلے کے گاؤں تگری کے سورگی حری سنگھ جی ایسی ہی پرگتی کی ایک مثال بنے گا موسیقی پہلے ہم جیسے عام لوگ کھیتی کرتے ہیں گنے گیاہوں دھان یہی کھیتی کرتے تھے اس کے بعد ہمارے پتا جی نے سن بیاسی میں کھیتی شروع کی رجنی گندہ بھی تو بہت چھوٹے سکیل پر شروع کیا ایک دو سال تک جیسے دلی ہم سے بلکل دور پڑتی تھی یہاں سے تو یہاں آنے جانے کا کوئی سادھن بھی نہیں تھا تو عام طور پر جیسے بس چلتی ہیں ان میں ہی اپنا تھوڑا جیتنا نکلتا تھا انچہ لے کر جاتے تھے تھوڑا سا اپنا پھول کا کام کرا اس شمع پہ جمین بھی تھوڑی تھی ان کے بعد دس بارہ بھی کے جمین تھی اور اس کے بعد سیڈی در سیڈی لوگ گاتے ہیں کہاں لگ گیا مالی گری کرنے لگ گیا یہ کیسے پورتی ہوئے گی اس آدمی کی گاہوں لوگ یہ رہے کہ یہ تو پھولوں کا کام کرتے ہیں اب تو یہ مالی ہوگے اور پریڑنا لینے کے لیے تیار نہیں تھے نیو بھئی اتنے کی مکہ ہو جاتی یہ پھول کو کوئی پسو کھاتے ہیں یا کیا ہوتا ہم نے کہا اب یہ چلو ٹھیک ہے کرتو رہے ہی ہیں اسے ہم دیرے دیرے آگے بڑھاتے رہے جب ہمیں آچھی آمندنی ہوئی ہماری پروبریس لوگوں نے دیکھی تو گاہوں والے بھی اس بیچ میں آنے لگے صرف پانچ سو گز کے کھیت سے شروع اس پہل نے پھیلے یہ گرین ہاؤس ہرے بھرے اور قیمتی پھولوں سے سکھندت ہیں ہری سنگھ جی کے بیٹوں نے اپنے پتا کی پہل کو نہ صرف اپنایا بلکہ بدلتے سمیے کے ساتھ اس کا بستار بھی کیا آج ان گرین ہاؤسز میں بازار کی مانگ اور گراہک کی پسند کو مدنظر رکھتے ہوئے پھول اگائے جاتے ہیں نسندے ویکٹیگت نرکشن اس محنت کو پرینام بھی دے رہا ہے گلاب کی ہر کلی کو سنہ بھرے ہاتھوں سے سرکشا دی جاتی ہے ہر کلی کے پھول بننے کے سفر کو سکھد بنا دیا جاتا ہے کھیتی میں پانی کا الگ ہی مہتب ہے بینا برباد کے پریابت ماترہ میں ہر پودے کو سینچا جا سکے اس کے لیے یہاں ڈریپ وارٹرنگ کا پربند ہے ہر پودے کی جڑ تک پانی کی ہر بھون انہیں پھول دار اور ہرہ بھرا رکھنے میں مددگار ساویت رہتی ہے گرین ہاؤس میں نمی رہے اس کے لیے یہ سپرنکلرز بہت کارگر سابط ہوتے ہیں پانی کی کم سے کم ماترہ میں پودھوں کی پوری سچائی ایک جاگرک اور بھوششبادی کسان کی سوچ کی بہچان ہے موسیقی 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 انہیں پیک کیا جاتا ہے لوٹ کیا جاتا ہے ڈلی ایسے پھولوں کی ایک بڑی منڈی ہے ویپار کیول فصل اگانا ہی نہیں ہے انہیں صحیح ہاتھوں میں اور صحیح اوبھوگتا تک پہنچانا بھی ہے یہ نہ بھولو کہ ہری سنگھ جی نے اپنی پشتینی کھیتی چھوڑ کر پھول اگائے تھے اپنی فصل اور محنت کے بہتر دام پانے کے لیے اور وہ سفر یہاں اس منڈی میں پورا ہوتا ہے آج اس پریوار کی محنت کے پھول ویدیشوں تک نریات ہوتے ہیں اور ویپار کی پورتی کے لیے ایسے پھول جو یہاں پیدا نہیں ہو سکتے آیات کیے جاتے ہیں کہتے ہیں پیار کی خاد ہمیشہ خوشحال پھل پھول دیتی ہے خاد جو ہے بیلنس خاد لگاتے ہیں جیسے ہماری انیس انیس ہے یا تہرہ جیرو پیتالیس ہے جیرو جیرو پچاس ہے تو اس میں ہم اس سٹیج جو جیسی سٹیج ہوتی ہے بڑی سٹیج ہے تو اس طرح کی خاد لگاتے ہیں بیسے مین اس کا یہ ہے کہ گوبر کی خاد سب سے مہتمون ہوتی ہے شروع میں جب ہم اس کو تیار کرتے ہیں تو گوبر کی خاد زیادہ ماترہ میں لگاتے ہیں گوبر کی خاد جب ہمیں گاؤں سے اپنے اڑوز پڑوز سے بڑھیا خاد نہیں ملی تو ہم نے ایک اپنا ڈیری فارم شروع کرا بھینسے جی یہاں پہ ہیں سو اور ٹوٹل پسو ہمارے پاس ہے ڈھائی سو چھوٹے بچے مشنس میں بڑے پسو ٹوٹل جو ہیں ڈھائی سو پسو اسے کہتے ہیں ایک جاگرूک اور بھوشش ویچارک کسان کی سوچ پھولوں کی کھیتی سے منافع خاد کی آپورتی کے لیے گوبر پریابت ماترہ میں اپلبد نہ ہونے پر اس کرمت پریوار نے ویعپار کا ایک نیا ادھیائے اپنی پرگتی گاثہ میں جوڑ لیا دودھارو اور تندرست مویشیوں کا ایک نیا آشیانہ سنتولیت آہار کا پربند بھی ضروری ہے پورے کام میں الگ سے جانکار لوگ ہیں جو ان مویشیوں کا ہر سمبھو دھیان رکھتے ہیں تازہ اور سنتولیت آہار ہر پشو کی ضرورت کے حساب سے اس کی سانی کرنا تب ہی تو یہ پشو بھرپور ماترہ میں شد دودھ دے پاتے ہیں ہر مویشی کی دودھ کی ماترہ الگ سے نا پی جاتی ہے ضرورت کے بعد سارا دودھ بڑی بڑی کمپنیوں میں بھیج دیا جاتا ہے ویعپار کے ساتھ ساتھ آئے کا ایک نیا ادھیائے ویعپار کے ساتھ اگر آئے کا بھرپور لاب اٹھانا ہے تو یہ دودھارو پشو سہت مند بھی رہنے چاہیے ان سبھی مویشیوں کے لیے ایک چکیتصد بھی تینات ہے جس کے پاس ہر مویشی کی سہت کا بیورہ الگ سے ہے نیمیت دیکھ بھال اور رکھ رکھاؤ یدی کسی چھوٹے بڑے جانور اگر کو وشیش دھیان کی ضرورت ہے اچھی نسل کے نر پشو کے سپمس یدی سہت مند بھینس میں دیے جائیں تو اگلی نسل بھی اچھی ہی ہوگی نوزات شیشو کے پیدا ہوتے ہی اس کی دیکھ بھال شروع ہو جاتی ہے یہ سنے ہی ہے جو اس پریوار کو اور ترقی دیتا ہے یاد ہے آپ کو ڈیری فارمنگ کی شروعات کا مول آدھار تھا گوبر خات پرابط کرنا ڈیری لگا کے پھر انہوں نے اپنا بڑھیا پروگرس کیا حچیج پس بڑھیا پسو پالے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ گوبر گیس پلانٹ لگایا اس میں جو ہے گوبر گیس پلانٹ میں جو انہوں نے گوبر ڈالا اس پر گیس بنی گیس جنڈے تلائے جی جنڈے تلائے جی جنڈے تلائے اس سے ہمیں بجلی پرابط ہوئی اور گاؤں میں بھی سپلائی کیے جو آدمیوں ایسی تھے جہاں بھی بجلی پرابطی نہیں ہے اور جو ہے جو اس کی سیلری تھی پوری گوبر کی سیلری وہ کھے تم گوبر ڈال دیے جی ٹینکر دوارہ یہ ہے اس پرگتی پت کا ایک اور میل کا پتھر گوبر کی بھرپور ماترہ تو تھی ہی اس کے سدوپیوگ سے گوبر گیس پلانٹ لگایا گیا کھیتی کے لیے خال اور استعمال کے لیے بجلی کا پربند اس ساکاراتمک سوچ کی ایک اور پہل گوبر گیس پلانٹ سے 65 کلو وارٹ کا جنڈےٹر چلایا جاتا ہے اور ارجہ بینہ کسی رکاوٹ پرابط ہو جاتی ہے پورے کشیتر میں اسے سچارو روپ سے پہنچا کر استعمال میں لائے جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی